ہے 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 یہاں پر کتنے سارے کبوتر اکھٹا ہوئے ہیں دیکھئے بہت زیادہ کبوتر یہ وائٹ کلر کا اور وہ چوکلیٹی وائٹ کلر کا دونوں بھی بہت زیادہ شاندار لگ رہے ہیں وہ دونوں کبوتر الگ الگ جا رہے ہیں یہاں پر جا رہے ہیں کیا بتا وہ ایک دونوں بھی ساتھ میں جا رہے ہیں سو یہ بہت زیادہ خوبصورت کبوتر لگ رہے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ ان میں ایوی پوکس نام کا ایک وائرس رہتا ہے یہ بہت زیادہ فیلتا ہے اگر ایک پکشی کو اگر ہو جاتا ہے تو پھر باقی کے سب ہی جو ان کے کانٹیک میں آتا ہے تو ان سب ہی کو ہو جاتا ہے ایسے کہا جاتا ہے اور یہ جو ایوی پوکس وائرس ہے یہ مطلب مچھوروں سے اور گندے پانی سے فیلتا ہے جو کہ ان میں بھی آ سکتا ہے سو ایسے گورنمنٹ بھی ہمیں سترک کرتا ہے کہ ان سے تھوڑا سا دور ہی رہا کرو کیونکہ ان کے جو پوپ رہتا ہے تو پھر ان سے وائرس اگر زیادہ تر فیلتا ہے ایسے کہا جاتا ہے سو اصلیت کیا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ان کا جھونڈ کافی زیادہ اکدریت رہتا ہے زیادہ تر بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے لیکن سارے کے سارے اکدام سے اپنا مطلب آکار بدل لیتے ہیں دیکھ جیسے اس نے بدلا ان کا جو باڈی سٹرکچر ہے ان سے کئی گناہ زیادہ وہ اپنا پنک کا آکار بدل لیتے ہیں جس سے کافی زیادہ بڑے لگتے ہیں اکدام سے ہی اوڑ گئے اور اتنی خوبصورت وڑان تھی کہ میں کیاپچر بھی نہیں کر پایا اس ویڈیو کو اس لمحے کو سو بہت زیادہ خوبصورت ان کی وڑان تھی کیا ہوا کیا پتا ہے ایک دم سے ہی سب ہی اوڑ گئے مطلب ان کا ایک بہت زیادہ اچھی بات لگتی ہے مجھے کہ اگر ایک پکشی اوڑ جاتے تو توراں سارے پکشی ایک ساتھ اوڑ جاتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ان کا ایک دوسرے سے کانٹیکٹ رہتا ہے مطلب ہر جگہ پر گائز اس پکشی کو دیکھیں وائٹ کلر کے ایسا لگ رہا ہے اس کے پیر میں کوئی زخم ہوگی ہو چکی ہوگی اس لئے وہ کو جھک کر کھانا کریں کچھ نہیں ہوا اسے دیکھیں یہاں کے سارے اوڑ گئے کیونکہ وہاں سے ایک کتا آ رہا تھا تو ان کی ایک یونوٹی کافی زیادہ یہ دیکھیں یہ اکیلا ہی اوڑ رہا ہے یہاں پر سارے ایک ساتھ آگئے کھانا کے مطلب دانے چلنے کے لئے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں ہاں 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 کیا خوبصورت ہے مطلب ایک باؤنٹری لہ دیا ان لوگوں نے ایک دم ہی سارے اوڑ گئے بہت زیادہ خوبصورت ان کی اوڑان تھے اس کو خاصی لگ گئے دیکھو کیا پتا ہے میرے کافی زیادہ نزدیک آ چکے دارین چھنے کے لئے سو ایک سیل فی لے لکھا ہوں کچھ اس طرح سے ہی ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں اس لئے وہ وائرس کا پروہ ہوتا ہے ان دوسرے پر لیکن ان کی خوبصورتی مطلب دیکھ کر کوئی بھی ان کی نزدیک جانے کی کوشش کرے گا یہ چھوٹا سا بچہ ہے ابھی فی الحال یہ دیکھیں ابھی فی الحال بان ہوا ہے نیا نیو بان بی بی ہے سو ابھی پیدا ہوا ہے یہ دیکھیں لیکن اس کی آنکھوں پر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی آنکھوں پر کچھ زکم اگر ہو چکا ہوگا ہے یہ دیکھیں اس کو اڑا دیا سائیڈ میں کیا وہ ایک نیا کبوتر ہے ان کے گروپ میں ان کے بارے میں جو بتانا تھا وہ بتا دیا میں نے آپ کو اور دکھا بھی دی ان کی خوبصورت اڑان سو میں اپنا بلوگ یہی پر ختم کرتا ہوں آپ کو یہ بلوگ کیسا لگائے مجھ کمنٹ میں ضرور کہنا اور اس ویڈیو کے بارے میں اور کبوتر سے ہونے والے وائرس یا فری ڈیزز کے بارے میں آپ کی ضرور کہنا اور میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں